اور انگریز کے سامنے ہمارے بھتردادر اور ہماری بھتردادر ہیں جن کا نام حضرت سے شرکتہ جنے میں محمر حسن زیوگنجی رحمت رنہ آلے کہتے تھے میرے بھانگر وہ مرد قلندر ایسا مرد قلندر تھا وہ مرد قلندر جس مرد کی رحمت قلندر کا نام زیوگنج ہے میرے بھانگر وہ مرد قلندر کو وہ قرد پتی طرف کبھی نہیں تھا وہ مرجف خلندر اے غلیب تھا اور اے غلیب کا رکھانہ کرنے والا تھا میرے بھائیو جب اس مرجف خلندر کے کاروں کے اندر اولیٹوں کی آواز بھونی تو اس مرجف خلندر نے اولیٹوں کی جیڑس اور سارا حکومت کے کام میں یہ اعناد کر دیا کہ اولیٹوں کی غلامی حرام دے تو میرے بھائیو انگریز کے زیڑس اور سارا حکومت کے اندر اس کے خلندر کے اندر زندرہ بڑھا ہو گیا جب اس مرجف خلندر نے اعناد کیا کہ انگریزوں کی غلامی حرام دے تو انگریزوں نے بڑک بڑے عقوبت مانے بنائے انگریزوں نے تیخانے بنائے اور تیخانوں کے اندر آخ بڑھائی اور اس آخ کے اوپر حضرت شیفرز کو دے جا کرتے اس دہتے ہوئے ہمگارے اور آخ کے اوپر اس مردے خلندر کو ڈٹا دیا اور وہ مردے خلندر اس کی آب اور تاپ کو دل آتوایا اس مردے خلندر کے جسم کے چھینچڑے اڑ گئے اس مردے خلندر کے جسم کے اوپر جو خالدی وہ ختم ہو گئی پدھن گئی وہ مردے خلندرے پھنچنے کے مانے اس ملک کے اندر موجود رہا لیکن اس مردے خلندر کے جسم کے اندر ترسکر موجود رہی تھا کہ وہ مردے خلندر اپنی طاپ کو اور آخ کو لاکر کے وہ زندہ رہی تھا وہ مردے خلندر بہوش ہو گیا اور اس مردے خلندر کے بہوش ہونے کے بعد انگریڈ نے اس کو اس کے دکالنے کے بعد ایک طرف تک دیا انگریڈ نے یہ سمجھا کہ یہ مردے خلندر ہتم ہو جائے گا لیکن میرے بھائیو وہ مردے خلندر ہتم ہونے کے لیے نہیں آئے تھا وہ مردے خلندر جب دو دین بھٹنے کے بعد اس کو ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد انگریڈ نے یہ کہا کہ شیخ الہن تم نے یہ کہا تھا کہ انگریڈ کی غلامی حرام ہے تو میرے بھائیو اس مردے خلندر کی حمدیت کو دیکھو اس مردے خلندر کی اماریت کو دیکھو اس مردے خلندر کی جبا کشی کو دیکھو کہ اس مردے خلندر نے اس نعرہ پہلے کہا تھا وہی نعرہ اس وقت انگریڈوں کے سامنے کہا کہ میں نے کہا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے حرام ہے حرام ہے لیکن میرے بھائیوں وہ مرد قرم میں اپنی تاپ کو ننا پایا اور انگریز اس ملک کے اندر موجود رہا انگریز کا ظلم اس ملک کے اندر موجود رہا لیکن حضرت شیفنہیں اس دنیا سے چلا گیا انگریز نے سمجھا کہ یہ نعرہ ختم ہو گیا لیکن میرے بھائیوں یہ نعرہ ختم ہونے کے لیے نہیں تھا آپ کے شاگردوں میں ایک مرد قرم میں کھڑا ہوا جس مرد قرم کر کا نام سید حسین عبدتی تھا میرے بھائیوں وہی نعرہ جو شیفن بن 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 نے نکالا تھا میرے بھائیوں وہ نعرہ لے کر کے انگریز کے سامنے کھڑا ہو گیا اور انگریز کے سامنے آنکھ میں آگ دار کر کے سینے سے سینہ ملا کر کے انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر کے اداہ کر دیا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے میرے بھائیو جب حسین احمد قدی کو انگریز کی عدالت کے سامنے انگریز کے ججد کے سامنے انگریز کے بلک کے سامنے انگریز کی سلطنت کے سامنے انگریز کے ظلم کے سامنے جب حسین احمد قدی کو انگریز کے سامنے حاضر دیا ہاتھوں میں ہتھ کڑیا تھی پیلوں میں بیڑیا تھی اس مردے خلندر کو جب انگریز کی عدالت کے سامنے حاضر دیا گیا جب یہ کہا کہ حسین احمد تم نے یہ کہا ہے انیز کی بوجھ میں بڑھتی ہونا حرام ہے تو میرے بھائیوں اس مردِ خلندن نے پیچھے نہیں لٹا اور اس مردِ خلندن نے کہا میرے کہا ہے اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک جان میں جان نہیں گی اس وقت تک یہ کہتا رہوں گا کہ انیز کی غلامی حرام ہے حرام ہے حرام ہے میرے بھائیوں تمہارے گزروں کی تاریخ یہ تھی لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ اپنے ان نوجوانوں کو جس کے ہاتھوں میں قلب ہونا چاہیئے تھا جس کو ہاتھوں میں دواق ہونی چاہیئے تھی آج وہ نوجوان موبائل ٹینٹر ہیں موبائل اور پکچی کیم کو دیکھ رہا ہے واتسپ اور یوٹیوب کو دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں آج یہ حالات ہمارے نوجوانوں کے بن گئے ہیں ان نوجوانوں کو کہ آج میناروں کے اوپر سے ہیانت کلا ہیانت پناہ کی ستا کو بھلن کیا جاتا ہے لیکن میرا نوجوان گھڑی کے نکر پر کھڑے ہو کر کے موبائل کے اندر کی طرف کم رکھے نہ اس کے باپ کو بٹا ہے نہ اس کے استادوں کو بٹا ہے نہ اس کے رہنے والے جو بڑے لوگ ہیں ان کے عدب کا بٹا ہے اور وہ کنی کے نکر پر کھڑے ہو کر کے موبائل کو دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں آج یہ مجلد جو مجلد قرآن کی مجلد ہے آج یہ قرآن جو رسول اللہ کی کتاب تھی یہ قرآن جو رسول اللہ کے اوپر اٹھان ہوئے تھی یہ کتاب جو رسول اللہ کے اوپر ایک دو سال میں نہیں آئی تھی آج میرے بھائیوں اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ پہوڑوں پہ چلے گئے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے چنگلوں پہ چلے گئے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے تبکلی لیٹ پہ لیٹ نہ پڑا اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے چٹانے رکھ دی گئیں اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر کوڑے دارے گئے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے ان کو سکوروں کی گن کھانوں کے اندر بن کر کے گھوڑے دڑا دیا گئے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پیروں کو ایک تاکو میں بان دیا دوسرے پیروں کو دوسرے تاکو میں بان کر کے ان کو چیر دیا گیا گھوڑوں کو دڑا دیا گیا میرے بھائیو یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ آج افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ جو قرآن کی زینت کتاب و قرآن جو تاکو کی زینت بن سکا ہے ان کے گھروں کے اندر قرآن ہے اور وہ قرآن پہترین چساروں کے اندر موجود ہیں اس کے اوپر گردنے چلیے ہیں جب اس کے گھر کے اندر کوئی بیوان ہوتا ہے جب اس کے گھر کے اندر کوئی بیوانی آتی ہے تو اس کو کتاب کو بھاتے ہیں اور اس کتاب کنانے کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں آج میرے بھائیو یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا یہ قرآن شفاعت کے لیے آیا تھا یہ قرآن میری اور پچات کے لیے آیا تھا یہ قرآن مجھے سیدھی راہ پر چلانے کے لیے آیا تھا یہ قرآن مجھے جنگل تک لے جانے کے لیے آیا تھا آج میرے بھائیو اس قرآن کو داکو کی زینت بنا دیا گیا ہے آج دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے آج دنیا کا بہترین سے بہترین آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہولے کے بعد یہ کہتا ہے کوئی چھپ کس آئیت نکالتا ہے جو قرآن کے ایک ایک نقص کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے جو قرآن کی کوئی آئیت نکالتے چاہتا ہے لیکن میرے بھائیو یاد رکھو یہ کتاب اللہ نے بتا دی ہے یہ کتاب رسول اللہ کے اوپن دی ہے یہ قرآن ہمیشہ تہے ہمیشہ رہے گا اور جب تک قیامت رہے گی اس وقت تک یہ کتاب زندہ رہے گی اس کے راہ کو ختم کرنے والے مر جائے مٹ جائے ختم ہو جائے نام و نشاء ختم ہو جائے گا ان کا سمیر میں ان کا نام و نشاء گرد ہو جائے گا لیکن میرے بھائیو یہ کتاب زندہ رہے گی اس لئے آج یہ مجلس اتنی بڑی مجلس ہے اس مجلس کے انگل چھوٹی چھوٹی بچیوں نے قرآن پڑھا قرآن حاصل کیا حفظ بنا حفظ حاصل کیا ناغلہ پڑھا میرے بھائیو آج دیکھو یہ معصوم معصوم بچے جن کے ہاتھ میں قرآن کی کتاب بھولی چاہیئے دی جن کے ہاتھ میں کتاب بھولی چاہیئے دی لیکن آج افسوس ہو جائے اپنے ان نوجوانوں کو جو ان کے ہاتھوں میں لوائے دیو اور لوائے دیو نشنہ مستقبت ہو جائے ہیں میرے بھائیو انگریز اس ملک میں ٹیڑھ سو سات تک کہا قرآن ہی ختم کر چکا دین نہیں ختم کر چکا اس سے پہلے یہودیت آئی یہودیت ختم ہو گئی اللہ کا بین باقی رہ شریعت باقی جئے رسول اللہ کا بین باقی رہ رسول اللہ کی شریعت باقی رہی آپ دیکھو اس ملک کے اندر مسلمان کتنا خمزور ہو دیا کہ اس نے شریعت کو چھوڑ کر کے اپنا ایمان مقاعد کو بنا دیا اس لیے میرے بھائیو میرے نوجوانوں تمہارے سامنے یہ انتجا کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو دوب کرو اپنی اولادوں کو دین کی دعلیم دو دین کی دعلیم دو یہ مجزد یہ مدر سے اسی وقت زندہ رہے گئے کہ جب میرا مسلمان اپنے سرو پر رسول اللہ کی جو بھی اٹھے گا یہ مجھم جب یہ مدر سے اسی وقت قائم لیں گے جب میرا مسلمان رسول اللہ کی شریعت داری اپنے چہے پر اٹھے گا یہ مجزد اسی وقت آبا کریں گی یہ مسلمان شریعت نباز کرتہ پجامہ اپنے جسی پر اٹھے گا تو یہ جب ہی قائم لیں گی اس لیے میرا بھائیو وہ زور بات کرو جب انگریز اس ملک کے اندر تھا اور سید حسین حکمتی جب اس ملک کو چھوڑ کر تھے وہ لوگ جو انگریز کے جم سے انگریز کی خرام تھے انگریز کے سلم تھے انگریز کے تشدیو تھے اس ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک پر ٹاکو پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس پٹھے ہوئے تھے حسین حکمتی اسی حالت کے اندر تریل کے اندر سفر کرتا ہے اور انگریز کے جنلالوں کو انگریز کے نمک پاروں کو انگریز کے چھوڑی چاکتے والوں کو جب یہ پٹا چلا حسین حکمت اسی تریل کے اندر ہو جئے تو انگریز کے جنلالوں نے چھوڑوں کو نکھا دیا اور نکھانے کے بعد حسین حکمتی کے چہرے پر تھپڑوارا حسین حکمتی کی ٹوپی کو آسوان کی طرف پچھان کر کے زمین میں لون دیا لیکن اللہ کا آسوان سے آیا ایسا آیا کہ کوئی دلدہ ہو گیا کوئی چواند ہو گیا کوئی دیوانہ ہو گیا کوئی مجنو ہو کر کے پاکنوں کی طرح نالیوں کے جھٹا رہا پاکن ہو کر کے زمینوں پر آسوان سے اس نے دیکھا زمین کے لوگوں نے دیکھا اور وہ ننگا اور پاکنوں کو چلا پھٹ گیا اس لئے میرے بھائیو اے مسلمانوں اے نوجوانوں اے میرے بچوں اپنے استازوں کی قدر کرو اپنے استازوں کا خیال کرو اپنے استازوں کے ناطمت کرو اپنے استازوں کے ساتھ وہ صن Luke کرو جو اپنے ماں بابوں کے ساتھ کرتے ہو اس لئے میرے نوجوانوں اپنے علماء کو حق دہا کرو اپنے علماء کو غ. محق دہا کرے اگر اپنے علماء کو رہت ہوگے تو یاد رکھو اس سے پہلے وہ لوگ روزنگی اور مسلمان وہ بھی مسلمان تھے وہ بھی ایک ملک کا اس ملک کہنا مسجد تھی مسجد تھی خانتہ رہی مدارد تھے مدرگار دین تھے مسلمان تھے رسول اللہ کی شریعت تھی قرآن کا حدیث تھی لیکن ان لوگوں نے اس کی ملک کے ساتھ کریں گے اور اس ملک کے ساتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پچھے خلے پر مدر ہو رہے ہیں ان کے جسم پر دیگیے جو اس نے جسم کو چھپا سکے ان کے جسم بھولے ہوئے ہیں وہ بھی مسجد آئی تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ کی گین جی قدم نہیں کی انہیں رسول اللہ کی گین کو چکے ہی کم جا اس لیے میرے آئیو اللہ سے درو اللہ کی سنگیت تم کو اللہ کی پکڑتے بچو اللہ کی پکڑتے جب اللہ کی پکڑ آئی گی تو دیکھ دیا تم نے کہ ایسے ایسے توفان آئے کہ آدمی جب ہو گیا ایسے ایسے توفان آئے کہ پسٹی کے پسٹی بہت کر دی گئی اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آج حاتف ہوا ہو آج ان مرتی سامنے ان مرتی سامنے آپ کے پاس دیکھنے رہے مرتی حریب اللہ ان کی وجہ سے آج یہاں آ رہا تھا ہم لوگ تو ہی اس راجتستان کے ایلد صرف مرتی سامنے کی وجہ سے آ رہے ہیں لیکن یہ بھائیو یہ بس سمجھنا یہ اوڑکا ہمارے ہیں یہ روچوان ہمارے ہیں یہ روچوان ہمارے ہیں اس راجتستان کی ساری امام ہماری ہیں لیکن یہ بھائیو آج وہ کسی سے کسی طرح کی محطت کرتا ہے اس کی امیر اور پوری محطت کرتے ہیں ہم لوگ سب کے سب مرتی سامنے اور مرتی سامنے ہم ان سے بھائیر بھٹایے ان سے نڈکتے ان سے ان کی محطت لے ہم یہاں آجے ہیں اللہ حافظ ان سے ان سے ان سے ان کے ساتھ ڈکتے ہیں نہیں موسیقی